نمسکار ای بی پی رپورٹر کے ساتھ حاضروں میں رومانہ عیسار خان بستار سے خبریں آپ کو دکھائیں گے ویوادوں میں رہنے والے باگیشور دھام کے پیٹھا دھیشور بابا دھیریندر شاستری نے ای بی پی نیوز کو دیئے انٹیو میں بڑا بیان دیا بابا کا کہنا ہے کہ وہ بھارت کو پھر سے اکھند بھارت بنانا چاہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو بھارت میں ملوانا چاہتے ہیں انہوں نے ای بی پی نیوز سے کہا ہے کہ وہ بیٹے کو باپ سے ملوانے کا کام کریں گے انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بھارت ہی نہیں ایشیا میں رہنے والے ہر شخص میں رام اور کرشن کا خون ہے اسی لئے دیش کو وہ ہندو راشتر بنانے کی مانگ کر رہی ہیں اکھند بھارت کیا ہے جو پہلے تھا جتنے دیش بھارت سے پاکستان کہا تھا پہلے تو پاکستان کو تو کس دیش میں تھا ہمیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کس دیش میں تھا نہیں نہیں ہندوستان اس کا پتا ہے بھئی باپ ہے نا بس بیٹے کو باپ سے ملوانے کا کام کریں گے لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں ہندو راشتر وہ تو مسلمان ملک ہے ان کے لئے مسلمان ہیں بھارت کے ایسیا کا دنیا کا رہنے والا پرتیک بھیکتی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اگر سچ بولے نہ تو اس کی دل میں اس کے دیمات میں اس کی رگوں میں رام کشن کا ہی خون بہ رہا ہے ہمیں صرف ہندووں سے چاہے وہ کوئی بھی سرکار ہو ہندووں سے ہم یہ کہیں گے کہ تم صرف ہندو راشت مانگو بنا کر کے رہو بس ہماری یہ مانگ ہے ہمیں نہیں پتا کہ تم کیسے کرو گے ہندو اپنے آپ نرنہ لیں گے لیکن جب ایک تہائی لوگ بولیں گے ایک پرسنٹ لوگ نہ بھی بولیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک تہائی کی مانگ سرکار کو مانگ نہیں پڑے گی کیونکہ لوگ تانترک دیش ہے اور بوٹ بینک کا جمانہ ہے تو بوٹ بینک کے جمانے میں جہاں بوٹ بینک کا بل ہوتا ہے وہی پر سرکار کا جھکا ہوتا ہے تو پھر آپ میں اور پاکستان میں فرق کیا رہ جائے گا پاکستان اور بھارت میں باپ بیٹے میں فرق ہے بھارت میں نہیں آپ میں اور پاکستان ہم کؤی دے سر نہیں ہے آپ کے وچار میں اور پاکستان کے وچار میں فرق کیا رہ رہ جائے گا اگر ہم سے وچار ملتے ہوں تو وہ غلطی کر رہے ہیں ان کو بچار بدلنا چاہیی اپنا وچار نہیں ب Liang نہیں وہ تو دھرم کے آدھار پر انہوں نے اپنا دے ش بنایا بنایا ہے اگر آپ اپنے اببہ کو اببہ کہتے ہیں اور اگر یہ کٹرتا کی بات ہم بولیں کہ تم کٹر ہو تو کیا تم کہنا چھوڑ دوگے یا سنو نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں آپ میرے سوال کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہم آپ کے سوال کو سمجھ چکے ہیں ایک بار شانتی سے میرے سوال کو سمجھ چکے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم سارے مسلمان ہیں ہم کو تو اسلامی ملک چاہتے ہیں ہم سارے ہندو ہیں پاکستان والے بھی ہندو ہیں سر آپ سناتن کو ہندو سے اس وقت اس کے جوڑی مطلب تنفیوز ہو جائے گا ہاں نہیں ہے نہیں ہے سوری اور کرن تو آپ کیا کریں کرن اور سوری سر اس لحاظ سے تو پھر آپ جینیوں کو بھی بودھ کو بھی ہمارے آتما ہیں ان سب کو ہندو کیسے بنا دیں گے سب ہماری آتما ہے سام ہماری آتما جیسے آپ کی ساتھ میں پیڑی سناتنی ان کی بھی پیڑی سناتنی نکلے گی وہ تو آپ مان رہے ہیں ایسا مان نہیں رہے ہیں ہے شاستری جی آپ کو نہیں لگتا آپ زد کر رہے ہیں اگر ہماری زد جائز ہے تو رہنے دیجے اور بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں نا جائز ہے آپ کی زد تو وہ ان کی پرابلم ہے ان کو منٹلی پرابلم ہوگی دبا کروانے دیجے اسی پر چرچہ کریں گے خاص مہمانوں کو پینل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل کے کے سنہا رکشہ بششگے اس چرچہ میں جڑنا ہے میجر جنرل اے کے سیوات سر رکشہ بششگے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سے پی ٹی آئی کے نیتہ افتخار چودری پاکستان کے پترکار عمر الطاف پاکستانی پترکار عبدالجبار تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ افتخار چودری صاحب کا رکھ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے نیتہ ہے افتخار چودری صاحب یہ سن کر آپ لوگوں کو تو اچھا ہی لگ رہا ہوگا جس طریقے کے حالات پاکستان میں ہیں اکھنڈ بھارت ہو تو بہتر ہی ہے پاکستان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے 1947 میں جب ہم آپ سے آزاد ہوئے تو ہم نے بہترین فیصلہ کیا جس طرح آپ سب کو ہندو بنانا چاہتے ہیں ہم نے اس وقت بھی جانتے لیا تھا کہ یہاں پہ رہ کے ہمارے بزارہ نہیں ہے باقی رہی معاشی معاملات کی بات تو یہ تو چلتا رہتا ہے نائنٹی میں بھارت بھی مشکلات کا شکار تھا امریکہ اس وقت جو فالت کے قریب ہے اور کیا نام ہے یوکے کی حالات بہت پتلی ہے تو قوموں میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن میں سن رہا ہوں کہ آپ کے لوگ بھارت کو باپ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کو اس کا بیٹا کہہ رہے ہیں بیٹا چودہ اگست کو پیدا ہوتا ہے باپ پندرہ اگست کو کیسے پیدا ہو سکتا ہے ہم ہیں آپ کے باپ ہم نے آپ کو جب بھی چاہا اس پورے دیش میں ہم افغانستان سے مسلمان نکلے سر کون باپ کون بیٹا سر کون باپ کون بیٹا یہ جو چودہ اور پندرہ کا کھیل آپ کھیل رہے ہیں ہمارے ساتھ جو خاص مہمان ہیں وہ آپ کو بہتر طریقے سے اس کا جواب دیں گے آئیے جنرل سنہا رو مانا جہند دیکھیں آج چرچہ کا بشہ ایک historical ہے اور اس کی perspectives ہے آج کے ڈومین میں 21st سنچوری کے اندر میں جس کے اندر باتچیت ہو رہی ہے تو یہ کہنا باپ بیٹے کی لڑائی ہم پرپیکٹری کی بات کریں ہم تکتھیوں کی بات کریں دیکھیں پورے بیٹو کے اندر میں ایسا ہوتا رہا ہے جہاں سے آپ نکلتے ہیں پھر وہ سیوکت بنتا ہے پھر ٹوپتا ہے پھر بکھرتا ہے پھر بنتا ہے بنتا بگڑنا باپ بیٹی کی لڑائی نہیں ہوتی ہے مرے یہ سچائی ہے پورا بشو جانتا ہے آج بھی انڈین پینسولا کے نام سے تو بے بکھیات ہے ساؤتھ ایشین کا سارا کا ایک سنگڑنا ہی ایک ایسا ہے پرکلپنا جو کہ ایک پینسولا تھا سب کانٹیننٹ کہتے ہیں اس سب کانٹیننٹ سے جو پاکستان نکلا ہے وہ آپ سے ہی نکلا ہے وہ ہم میں تو یہ مانتا ہوں کہ ہم آج بھی ایک ہیں اس سمیں بھی ایک تھے اور آگے بھی ایک رہیں گے ہاں یہ باپ بیٹی کی لڑائی اور یہ لوگ تیہ کرتے ہیں یہ ہم آپ جرور ہم اس کا حصہ ہیں جب یہ لوگ مانیں گے تو ہوگا دیکھیں اس جرمنی اور ویس جرمنی سیکنڈ بولڈ وار کے اندر ہو گئے برلین وار ٹوٹ گیا آج تو پورا جرمنی ایک ہے اسی طرح جو آپ کورین پینوسلا کی بات کریں جس طرح سے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ انڈین پینوسلا جس میں کی پاکستان ہماری سے نکلا ہوا ایک انگ ہے میں اتنی چھوٹی باتوں میں نہیں پڑھتا جس طرح سے اب دھاب ساتھ کی کہہ رہے ہیں میں باپ ہوں بیٹا باپ بیٹے کی لڑائی نہیں ہے یہ کوئی ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے یہ ایک جیو سٹیٹیک سنرچنائے ہیں اور یہ ہوتی ہیں آپ کی پیرمیٹرز میں یہ نہیں کہتا کہ بھارت کا بستار ہو جائے ایمبیشنز کا ڈسکشنز ہو سکتا ہے اور یہ بات ہوتی رہی ہے بلکل مجھے لگتا ہے عمر الطاف کرو کرتے ہیں عمر الطاف صاحب اس وقت جس حالت میں پاکستان گزر رہا ہے تو کہاں تو ہندوستان پہنچ چکا ہے اور کس غرب میں اس وقت پاکستان نظر آ رہا ہے تو کیا یہ اچھا ویکلپ نہیں ہے پاکستان کی گھر واپسی کا شب مہرت نہیں ہے یہ عمر الطاف گفتگو ہونی نہیں چاہیے باپ بیٹا اب میں کدھر یہ تیہ کروں تو کون باپ ہے کون بیٹا ہے یہ دو نیشن سٹیٹس ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اس طریقے کی ٹرمز ہی نہیں استعمال کرنی چاہیے اور میں آپ کو ایک بار بتا دوں جی کہ دیکھیں تاریخ میں اگر جم جائیں گے تو اس خطے کو رول کون کرتا رہے آپ کو پتا ہے کون رول کرتا رہے پھر میں ان کے دھرم کی بات کروں ان کے کون رول کرتا رہے مسلم ہی رول کرتے رہے اب موڈی جی کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہزار سال ان کو مسلمان رول کرتے رہے تو بھارتی مسلمانوں کو ڈومینیٹ کر کے وہ ثابت کریں کہ ہندو حکمران ہے یا ہندو راشترا کا فواب پورا کرنے پہلے تو ہندو سبجیکس ہی رہے ہیں ادھر جو رولرز تھے رومانہ جی آپ بھی جانتے ہیں کہ مسلم ہی تھے ان کا جو ریلیجن تھا تو اتنے عرصے جو حکمرانی کے بعد بہت زیادہ ہندوز کو انفیڈیورٹی کمپلیکس ہوا ہے جو مختلف شکلوں سے ان کا نکل رہے ہیں کبھی وہ پاکستان کو بیش کرتے ہیں کبھی کسی جو بھی ان کے خلاف موڈی سرکار اور آر ایس ایس کے خلاف بات کریں اس کو وہ کہہ دیتے ہیں پاکستان چلے جاؤ کبھی کسی بھارتی مسلمان کو پکڑ کے لنچنگ کر دیتے ہیں کبھی لف جہاد کے نام پہ مسلمان نوجوانوں کو مارتے ہیں کبھی گاؤ رکشک جو ہیں بنائے ہوئے ہیں وہ مسلمان لڑکوں کو اور نوجوانوں کو گوشت پھانے کے الزام میں یا اگر گائے کے ساتھ وہ پائے جائیں یا گائے کے آگے ہون بھی بجا دیں بھارت میں تو ان کی لے لیتے سر آپ جو ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کے اقباروں کو بہت ہی گہرائی سے پڑھتے ہیں مانیٹر کرتے ہیں گاہی بگائے ہمارے یہاں کی جو آپ رادے گھٹنائے ہیں ان کا آپ نے یہاں پر ذکر کر دیا لیکن پاکستان میں کس طریقے سے سر آتنکھواد ناسور بن کر کبھی احمدیاؤں پر اپنا قہر بر پاتا ہے کبھی سنی شیعہ اس طریقے کی جتنی لڑائیاں پاکستان میں دیکھنے کے لئے ملتی ہیں سر بریلوی دیوبندی جس طریقے کے خیمے فرقے پاکستان میں بٹے ہوئے سر اس کو لے کر میرا سوال تھا اور اتحاس کس نے رول کیا کس نے راج کیا اس کو لے کر بھی مجھے لگتا ہے سر آپ کی اتحاس کو لے کر جو نظر ہے نظریہ ہے وہ سر بہت ہی سنکین اور بہت ہی کم وقفے کے لیے ہے مجھے لگتا ہے جنرل سواج کرو خمے کرنا چاہئے سر وہ آپ کو اتحاس کو لے کر ذرا اور جانکاری دیں گے بہتر طریقے سے تاکہ آپ کا نظریہ اور وسیع ہو سکے آئیے سیبات سب ہاں دکھو رومانہ میں تو یہ کہوں گا کہ 1947 کے اندر بھارت اور پاکستان دو نئے دیس بنے اور پاکستان جو تھا وہ اسلامی بیس پہ بنا اسلامی سٹیٹ پہ بنا اور بھارت جو ہے ایک سیکولر دیس بنا اس میں کوئی شک نہیں اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں جب پاکستان بنا تھا تو سب سے زیادہ احمدیہ جو بھارت کے اندر تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر پروٹسٹ کیا تھا کہ وہ ایک سیپریٹ نیشن اسلام چاہتے ہیں اور وہی احمدیہ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا اور 1984 میں اوڈیننس پاس ہوا جیالوک کے ٹائم میں کہ اگر وہ احمدیہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے سچائی یہ ہے کہ دو دیش پیدا ہوئے ایک ہوا ریلیجن بیس پہ جو کی اسلامی اور ایک ہوا سیکولر جو ہندو مسلم سکھ حسائی سب ہی کٹھے رہیں گے آج آپ دیکھیں ان کے دور پہ کہاں کیا پروگرس ہوگی پاکستان جو ہے ایک جو وہاں پر منورٹی کومیلیٹی تھی اکیس پرسن تھے جو ہندو تھے اسکھ تھے عیسائی تھے پارسی تھے آج وہ گھٹ کے دو پرسنٹ رہ گئے یا تو ان کو مار دیا گا یا وہ کلوٹ ہوگے یا وہ بھاگ گے اور اسی پرکار سے جو شیعات ہیں اور احمدیاد ہیں ان کی حالات سب دیکھ سکتے ہیں آج شیعات کو سیکنڈ کلاس سٹیزن مانا جاتا ہے احمدیاد کو ہم یہ چرچہ لگتار جاری رکھیں گے خاص بہمان ہندوستان پاکستان سے ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے سوال بڑا یہی ہے کہ آخر کار دھرم کے نام پر پاکستان ملک تو بنا لیا لیکن اسلامی دیش بننے کے بعد پاکستان کو حاصل کیا ہوا سوائے آتنکواد اور کنگالی کے اسی کو لے کر چرچہ آگے بڑھائیں گے لیکن آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں شام ساتھ بجے بابا باگیشور دھام والے ان کا سب سے ویس فوٹ انٹرویو ضرور دیکھئے گا ای بی پی نیوز پر شام ساتھ بجے جس کو سناتن ہندو راشتر سے دیکھت ہے وہ دوسرا دیش دیکھ لے سپیچ آپ کو بتا دے باگیشور دھام والے بابا دھریندر شاستری نے اس انٹرویو میں جو ویس فوٹ باتے کہیں ہیں بابا کی طرف سے پھر دور آئے گیا ہندو راشتر بنانا چاہتے جن کو دکت ہے اپنا پاس پورٹ بن والے یہ بابا کہہ رہے سناتن کے لیے میں پران بھی دے سکتا ہوں یہ بابا نے کہا ہے رہے پنت نرپیقش تو دھرم نرپیقش نہیں کہا پنت نرپیقش کہا ابھی آپ کی پڑھائی اس میں کم جو نہیں میں آپ کو بتا رہی ہمارے جو دھرم دھارنا کا ویسے ہے دیفنیشن یہ دی گئی دھرم دھارنا کا ویسے ہے دھرم سناتن ہے باقی پنت ہے تو سناتن دھرم دھرم کا بدھا ہندو راشت ہو اور کیونکہ ہندو سناتن میں کوئی انتر نہیں دون پر آئے باچی ہیں تو بھارت ہندو راشت ہو میں آپ کو یہ پڑھ کر سناتی ہوں یہ پنت نرپیقش کا ارث ہے کہ بھارت سرکار دھرم کے ماملے میں تٹست رہے گی اس کا اپنا کوئی دھارم پنت نہیں ہو گا دیش کے سب ناغرکوں کو اپنی اچھا کے انسار دھارم اپاس نا بھارت سرکار نہ تو کسی دھارم پنت کا پکش لے گی اور نہ ہی کسی دھارم پنت کا ویروت کرے گی سرکار پکش لے رہی ہے سرکار نہ بھروت کر رہی ہے بھارت کے رہنے والے ناغرک ہندو راشت کی مانگ کر رہے ہیں کٹنی میں رہنے والے مسلم یوہ کمیٹی کے ادھاکش نے بھاگ سرکار کے سمرت میں گیا پندیا مسلمان بھی سپورٹ کر رہے ہیں سکھ بھائی بھی سپورٹ کر رہے ہیں سوی سنکر ٹکٹ کی ویوستہ اور پاسپورٹ وہ کیوں لے کر جائیں گے سر اگر آپ کی ٹی وی اگر کسی کو دیکھنے سے دکھت ہے تو بند کر دے دوسرا چینل دیکھیں یہی بھولوگے آرے پر وہ ہندوستان میں سر وہ بھارت میں ہے کسی کو پر ہمارا جواب دیجے ہم آپ کا چینل سے کسی کو دکھت ہے کیا کرے چینل دیکھنا بند کر دوسرا دیکھ ہے جس کو سناتن ہندو راشتر سے دکھت ہے دوسرا دیش دیکھ لے بھائی یہ سناتن ہندو راشتر نہیں ہے شاستی جی ہندوستان ہے ہندوستان ہے یہ بھارت ہے یہ ہندوستان بھی ہے یہ ہندو راشتر ہے شاستی جی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندو راشتر کے لئے کام کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی طاقت نہیں صرف پتہ لگا 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 آپ سے زیادہ سمجھدار آپ سے زیادہ پتہ لگانے بالا اس دنیا میں کوئی نہیں آپ آپ لوگوں کے پاس وہ پتہ ہوتے ہیں جو کسی کے پاس پتہ نہیں ہوتا تو پتہ لگا لی چھے آپ پترکار ہو اور آپ کی نوکری بھی ہی 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 پہلے ٹی بی پہ نہیں آتے تھے تو یہ بیواد نہیں ہوتا یہ مو چلانے والی اتنا مو نہیں چلانے سب جائکارہ کرتے لیکن دو فائد بھارت میں بولنے کتنی بچتر بات اچھا گزوائے ہند ہو سکتا بھگوائے ہند بولیں تو controversial ہوگیا ہاں تو یہ کیوں کریئیٹ کرنی ہند کوئی کانٹرو بیشی نہیں بیلکل ہم سے 600 مسلمان ہمارے ڈیوٹی ہیں ڈیوٹی ہیں اور آپ کی جیسی آتے مانتے بات کرتے ہیں ان کے جو بھی بات ہوتی ہم اپنی ہشور سے پرانک نہ کرتے ہوں پریم پورو بکت ہم نے یہ نہیں کہا کہ سناتن سوئی ہمارے سوئی سوئی اس اگر آپ پاکستان کو معاشی معاملات کو دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کا وجود ہی خطرناک تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بھی بابا جی کی بات کر رہے ہیں جس طرح وہ روبیقہ کو بتا رہے ہیں کہ چلے جائیں پاکستان اگر کوئی نہیں مانتے ہیں اسلام کو جو مانتے ہیں وہ پیدر چلے جائیں اس طرح نہ کام کیجئے گا آپ ان کے بیان کو اپنی ڈھال مت بنائیے میں نے جو آپ سے سوال پوچھا آپ پلیز اس کا جواب دیجئے باب گیشور دھام والے بابا تو کہہ رہے ہیں آخند بھارت بنائیں گے پاکستان واپس ہندوستان میں مل جائے گا اور میں نے آپ سے سوال اس کو لے کر پوچھا کہ ایکسپریمنٹ غلط ہو گیا پاکستان والا پرائیوگ تو پھر صدھارنے میں کیا حرج ہے نہیں نہیں کوئی غلط نہیں پاکستان الحمدللہ بلکل ٹو نیشن تھیوری کے اوپر قائم ہے اور چودری رحمت علی نے انیس سو پندرہ میں ہی کہہ دیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہمارا گزارہ جو ہندو پانی اور مسلم پانی کی بات کرتے ہیں اور تو اور آپ مسلم کمرشل بینک اور ہندو کمرشل بینک ٹک بن گئے تھے تو آپ کے ساتھ تو رہ نہیں ایسا ہے کہ آپ کے لیے ہمارے آپ لوگوں نے پرتن الگ سے کر دیئے تھے خدرت اللہ شہاب جو ہے وہ انڈیئی شیول سرورس کے مرازم تھے تو ایک دبا انہوں نے کھانا کھایا اور ایک سال بعد ان کی دعوت ہوئی تو وہی برتن ان کے سامنے رکھے گئے تو پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کے لیے الگ سے برتن رکھتے ہیں نہیں نہیں افتقار شہدری صاحب بجھے لگتا ہے جنرل سنہ کا میں روپ کروں گی سر یہاں پر یہ افتقار شہدری صاحب جس طریقے کی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں برتن الگ کر دیئے تھے جی پانی کا گلاس چائے کا کپ الگ کر دیا تھا سر ہم تو 1947 کے بعد سے آج تک سمدھان کے روپ چل کر اپنے بھیک بھو مٹا کر ایک جھٹ ہو کر سر اس وقت وشف گروہ بنتے ہوئے دنیا میں نظر آ رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ لیجے سر آپ لوگ نے لا الہ الا اللہ کے نام پر سر جو ملک بنایا وہ دیکھ لیجے کس طریقے سے فرقوں میں بٹا ہوا ہے جنرل سنہ دیکھیں رومانہ جو یہ افتقار شہدری صاحب بات کر رہے ہیں اور آپ جو کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ ایکسپریمنٹ آپ کا فیل ہو گیا یہ کہہ رہے ہیں بار بار ٹو نیشن تھیوری یہ بتائیے ٹو نیشن تھیوری رہا کیسے بنگلہ دیش ہو گیا وہ تین نیشن تھیوری آ گیا کیا وہ بھی تو الگ ہو گیا ٹو نیشن کہا رہا دیکھیں یہ یہ پوسیبیلٹیز جو ہیں یہ جیو پولٹیکل ڈومین میں ہوتی ہے اور آپ کا بہت بڑا سب سے بڑے جو اس کے نیتا میں مانتا رہا ہوں کھان عبدال گفال کھا ان کو ہم فرنٹیر گاندھی کھاتے تھے اور گاندھی کا کہہ کہنا تھا اور جنہ کی بات جو کہہ رہے ہیں جو ٹو نیشن تھیوری کی تھیوری لے کر آئے تھے تو فرنٹیر گاندھی کہتے تھے کہ ہم تو مانتے ہی نہیں یہ پورا کا پورا جو کانٹیننٹ کی میں بات کر رہا ہوں سب کانٹیننٹ ہو سکتا ہے جو بابا ساپ بابا جی بول رہے ہیں ان کے بات میں وہ چیز جنو جو ہوتا ہے پر پرکتہ نہیں دکھتی ہو وہ گھوش جاتے کہیں کہیں سناتن وہ کہتے ہیں اپنے دھرم کو مانو وہ کہتے ہیں ہمارے بھی آنیوائی ہیں بلکل یہ ہندو مسلم کی اسلام بلکل سر بلکل ہم بیگ پکچر کی بات کر رہے ہیں جلدی سے جلدی سے ایک ریاکشن عبدال جببار صاحب جببار صاحب مجھے آواز مل رہے ہیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی دیکھیں ہاں جی سوال کیجئے آپ سوال کیجئے بھئی سوال ہے سر ایکسپیریمنٹ فیل پاکستان کا ٹو نیشن تھیاری سے تھری نیشن بن گئے جس بات کر سکر جنرل سنا کر رہے تھے تو پھر کیوں نہ اس پوسیبیلٹی کو تلاشا جائے کہ ساپ دوبارہ سے پاکستان ہندوستان میں مل جائے اکھنڈ بھارا جو شاستری جی کا انٹریویو آپ سپھوٹ جو انٹریویو آپ پرموٹ کر رہے ہیں اس وقت اور رات کو آپ شاستری صاحب بھی دکھائیں گے ابھی بھی پورا آپ دکھا رہے ہیں آجتا ہے شاستری صاحب نے دو باتیں کی ہیں شاستری صاحب ایک تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھارت ہے جو ہندوستان ہے اس کو ہم دھرم راشتر بنا دیں گے اور ہم اس کو اندو راشتر بنا دیں گے اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس کو اکھنڈ بھارت بنایں گے دیکھیں پہلے والے حصے پہ تو ہمیں کوئی دکت نہیں آپ نے خود فیصلہ کیا تھا کہ جی کہ آپ کا دیش جو ہے وہ ایک سیکولر دیش ہوگا اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں جی کہ آپ کا دیش ایک کٹرپنسی کے ساتھ ایک ہندو دیش ہوگا آپ اس کو ہندو دیش بنائیے آپ اس کو جو مرسی جیسا بھی دیش بنائیے وہ آپ کا رائٹ ہے اب اپنا سب بیدان اٹھائیے بدلیے چینج کیے اور بنا لیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں اس پہ میں جو چرچہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ آپ کے یہاں پینلسٹ اور شاستری صاحب بھی یہ پاکستان کو انہوں نے صرف پاکستان کے بارے میں سنا ہے کہ آپ لوگ پاکستان کو نہ دیکھا ہے نہ جانتے ہیں اور نہ پاکستانیوں کو جانتے ہیں آپ نے پاکستان کو صرف بولی ووڈ کے لینز سے دیکھا ہے آپ کے آپ کے لیے پاکستان کی جانکاری صرف جو وہ ہے جو وہاں بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں جب آپ صاحب مجھے لگتا ہے جنرل سیواج بتائیں گے کس طریقے سے پاکستان کو انہ سو پیسٹ اکھتر اور کرگل کے دوران دیکھا ہے سر بہت قریب سے دیکھا ہے سر اور ایسا دیکھا ہے سر کہ آپ کے جو رہنمائے پردھان منتری ہیں وہ تک بتاتے ہیں کہ سر اس حال میں چھوڑا ہے ہندوستان نے پاکستان کو کہ پاکستان اوبر نہیں ہے پایا کیا بات کر رہے ہیں سر آپ کہانیوں اور فسانوں سے باہر نکلئے سر بولی وڈ سے آپ باہر نکلئے آپ نے شاید ہندوستان کو صرف بولی وڈ ہی سمجھائے سر جنرل سیواج یہ کس نے کہا یہ کس نے کہا رومانہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا یہ کوئی سچائی یہ ہے کہ رومانہ کہ کیا نایس پیسٹ نہیں جی 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 سیواج سر پیسٹ آئیے رومانہ یہ سچائی ہے ٹکسٹی فائی کی لڑائی ہوئی سیونٹی ون میں ہوا سیونٹی ون میں پاکستان کے دو حصے ہو گئے اور اس حصے ہونے کا مطلب یہی تھا کہ جو ویسٹن پاکستان تھا اس نے جو ایٹرو سٹی کی تھی اس پاکستان پہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بھی انہوں نے کیا کتنے ریپ کتنے لوگوں میں جنوسائیڈ ہوا اب بھارت کی جب بات کرتے ہو بھارت ایک سیکولر سٹیٹ ہے وہ سیکولر رہے گا اس کے اندھر دھرم کے اوپر کوئی بھی بٹوارہ نہیں ہے ہندو مسلمان سے کسائی تب ہمارا کونسٹیوشن سب سے بڑا ہے بلکہ سر ہمارا کونسٹیوشن ہمارا سمدھان سربو پری اور سوال جو ہم لے کر آیا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ پاکستان اس وقت جس درگتی کو جھیل رہا ہے اس کے بعد یہ تو پوچھنا لازمی ہے نا کہ صاحب وہ پرائیوک پاکستان بنانے کا فیل ہو گیا ہے تو پھر کیوں نہ اب اکھنڈ بھارت کی بات آگے پڑھائی جائے بہت شکریہ آپ سبی کا میرے ساتھ جڑنے کے لئے شام سات بجے ای بی پی نیوز پر باگشور دھام والے بابا کا سب سے ویسپوٹک انٹیویو دیکھئے گا ضرور کانکن میں اتکرمن ہٹانے کے دوران ماں بیٹی کی موت کو لے کر یوگی سرکار ایکشن میں ہے علاقے کے ایس ڈی ایم ہٹا دیے گئے ہیں لیک پال کو سسپینٹ کیا گیا ہے سرکار نے کہا آروپیوں کے خلاف کڑی کاروائی ہو رہی ہے اس معاملے میں کافی ہم نے عدیقاریوں سے بات کیا ہے اور اچھ عدیقاریوں سے ہم نے کہا ہے کہ کسی بھی دوسری بیٹی کو ہم بکسیں گے نہیں چاہے پرساسنی کا افسر ہو یا پولیس کے افسر ہو جگی جھوپڑی بر جا کر کے جن لوگوں نے اس پرکار کے امانیوی کرتے کرنے کا کام کیا ہے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی ایف آئی آر درج ہوگی سسنگت دھاراؤں میں اور نیلمبیت ہونا کوئی کاروائی نہیں ہے ہم نیلمبیت بھی کریں گے اور جیل بھی بھیجیں گے ہم بلکل نہیں چھوڑیں گے اتاری معاملے پر گریمانتری امیت شاہ بولے اس معاملے میں چھپانے یا درنے لائے کچھ نہیں ہے معاملہ سپرم کورٹ میں ہے پی ایف آئی کو لے کر کانگریس پر برسے گریمانتری امیت شاہ کہا پی ایف آئی کیڈر پر لگے کئی کیس کانگریس نے ہٹوا دیئے ہم نے ووٹ بینک سے اوپر اٹھ کر پی ایف آئی پر بین لگایا پی ایف آئی کے خلاف پر بور کاروائی کی بی بی سی ڈاکیمنٹری ویواد پر بولے امیت شاہ کہا موڈی جی کے خلاف دوہزار دو سے وفقش لگتار سازش کر رہا ہے لیکن جو سچ ہے اسے ہزار جھوٹ کے ذریعے غلط نہیں کیا جا سکتا پی منٹری امیت شاہ نے ون نیشن ون الیکشن کو بتایا دیش کی ضرورت کہا ہر سال چناف وہ نہ ٹھیک نہیں ترپورہ چناف پر امیت شاہ کا دعوی اس بار بی جی پی کو پہلے سے زیادہ سیٹیں ملیں گے نیا ریکارڈ بنائے گی پارٹی ترپورہ میں چناف پر چار کاج آخرے دن ہے سولہ فروری کو ووٹنگ ہے نگلانگ چناف کے لیے آج بی جی پی کا سنگت کل پتھ رکچاری کریں گے جی پی نٹا چنافی راج جترپورہ میں پی ام موڈی اگر تلا میں پی ام موڈی کا کانگریس پر نشانہ تاہاں پہلے غریبوں کی راشن کی بھی لونٹ ہوتی تھی چنافی راج جترپورہ میں پرچار کاج آخری دن سبھی پارٹیوں کا پرچار پورے زور پر ویدان زبا کی ساٹھ سیٹوں پر سولہ فروری کو متدان ہوگا دو مارچ کو آئیں گے چناف کے نتیجے سیر ممتہ بینر جی نے راج میں آج یعنی ویلنٹائن ڈے پر سارجینک چھٹی کا اعلان کیا سمات صدھارت پنچانن ورمہ کی جہنتی پر یہ قدم اٹھایا ادھا ورسل شندے ویباد سے جڑے ماملوں پر سپرمکورٹ میں آج سے سنوائی ہوگی شندے کیام کی سولہ ویدھائکوں کی ایوگیتہ اور سپیکر چنافی سے ماملوں پر داخل کی گئی ہے یا چکر راہل گاندھی کا پریہ گراج دورہ رات میں کانگریس نے سرکار پر لگا سازش کاروب کانگریس نے کہا راہل کی لوگ پریتہ سے سرکار ڈر گئے ترکیہ سیریا میں بھوکم سے مرنے والوں کی سنکھیا چھتیس ہزار کے پار پہنچی اب بھی ہزاروں لوگوں کے ملبے میں دبے ہونے کیا شنکھا فازنت پیجان کی پرواہ کے بغیر نفجات کو بچاتی نرس کی تصویریں وائرل ہیں بھوکم کے دوران بچوں کو جھٹکوں سے بچانے کی کوشش بھوکم پریت لوگوں کی لگتار مدد کر رہی بھارٹی انڈیاریف کی ٹیم انڈیاریف ادھکاری نے کہا دکھ کی اس کھڑی میں ہندوستان ترکیہ کے ساتھ حیتے علاقے سے حیران کرنے والی تصویریں سامنے آئیں بھوکم کے بعد زیتون کی کھیت کے ہوئے دو ٹکڑے دو سو میٹر چوڑی کھائی بن گئے سیریا پہنچے سینطراش ترکیہ پرتندی نے کہا ہے ترکیہ سیریا میں جلد ختم ہوگا ریسکیو کا کام شیلٹر، فود اور علاج پر دیا جائے گا دھیان بھوکم کے بعد ترکیہ اور سیریا نے کڑواہٹ گلائی ترکیہ نے بھوکم پر مارے گئے سیریا کے ناگرکوں کی شبوں کو لے جانے کے لیے بورڈر کھولا بھوکم سے ٹوٹے ترکی میں درار کے بیچ سے ای بی پی نیوز کی رپورٹنگ پرنے اوپاد دھیایا اس جگہ پہنچے جہاں سو فیٹ گہری دو سو میٹر بڑی درار بن گئی ہے بھوکم سے ترکیہ کو کم سے کم چوراسی بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے جو جی ڈی پی کا دس فی صدی حصہ ہے اوپڑھنے میں لگے گا کافی وقت ترکیہ کے گرامین علاقوں میں بھی بھوکم سے بھاری تباہی گاؤں تک پہنچ رہی ہے سب سے کم مدد لوگوں کے پاس شیلٹر کے لیے کچھ بھی نہیں بھوکم کی تباہی جھیل رہے ترکیہ اور سیریا کی مدد کے لیے چین بھی آگے آیا بیجنگ سے روانہ ہوئی رہات سامان کی دوسری سفلائے کمالناتھ کے باگیشورد ہم جانے پر بیجنگ کے پردیش ادھیاکش وشنودت شرمہ کا تنز بولے کانگریس اور کمالناتھ دونوں کا چہرہ دوگلا ہے پندھوکر مہارچ نے مائنڈ ریڈر سوہانی کو چنوٹی دی کہا پرچہ بنانا کوئی چمتکار نہیں میرا دماغ پڑھ کر دکھائیں میں پانچ لاکھ روپے اینام میں دوں گا بیجنگ سے ملسی نوالکشور یادف کا دھریندر شاستری پر حملہ کہا بیجنگ سمبیدھان کو دیکھتی ہے بھارت ہندو راشتری ہی ہے مولانا عرشت مدنی کے بیان کا اکھل بھات یہ ہندو مہاسبہ نے ویروت کیا ہے اوم اور اللہ ایک ہے یہ ماننی یوگ یا نہیں مولانا عرشت مدنی کو علاج کی ضرورت ہندو سینہ نے دلی پولس کو چچھ لکھ کر عرشت مدنی اور محمود مدنی کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے مولانا عرشت مدنی نے اللہ اور اوم کو ایک بتایا تھا مولانا عرشت مدنی پر کے اندرمند ویگری رات سنگھ کا بیان کہا یہ بھارت میں آمن چین ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں بٹوارے کے سمیں پاکستان بھیج دینا چاہیے تھا مولانا عرشت مدنی کے بیان کو لے کر بجرنگ دل کارے کرتا انہیں دیوبند تھانے میں شکایت کی ہے مدنی پر ہندووں کی بھاوناوں کو تھیس پہنچانے کا آروف لگایا مولانا مدنی کے بیان پر بھڑک گئی ہیں بیجی پی کے نیتہ روبی آصف خان کہا مدنی اپنے بیانوں سے باز آئے انسان جب جنم لیتا ہے تب وہ سناتن دھرم میں ہی ہوتا ہے مدنی کے بیان کا ایس پی سانسر ڈاکٹر شفیق اور ریمان برک نے دیروت کیا کہا وہ جس کو مانتے ہیں مانیں مسلم اللہ کو مانتے ہیں ہندو اوم کو مانتے ہیں اکھل بھارتی ہندو مہاسبہ کے ادھرک شکرپانی مہاراج کا مدنی پر پلٹوات کہا مدنی منو جی مہاراج کو مانتے ہیں وہ سناتنی تھے مدنی بھی سناتنی ہیں پورف کیندری منتری مختارباس مقفیق آرشت بدنی کے بیان پر حملہ کہا کچھ لوگوں کو کنفیوزن پھیلانے کی عادت ہے پہلے خود کو سدھارے مدنی جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے